خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف باتاریخ تیرہ دلقعدہ چودہ سو چوالیس حجری بمطابق دو جون دو ہزار تیس باعنوان کلام الہی اور اس پر عمل خطیب فضیفت الشیخ علی بن عبد الرحمن الحضیح ترجمہ باعواز عطاء اللہ بن عبد المجید ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو غلبے والا عطا کرنے والا کتاب کو نازل کرنے والا بادلوں کو چلانے والا گروہوں اور جتھوں کو زیر کرنے والا ہے ہمارے پروردگار کے نام پاکیزہ ہیں اس کی جن نعمتوں کو ہم جانتے ہیں یا جنہیں نہیں بھی جانتے ان سب پر ہمیشہ اس کی کے لیے ایسی حمد و سنا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے اور جس کے ذریعے عجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں حکمت و دانائیہ اور فیصلہ کن بیان و گفتگوز سے سرفراز کیا گیا اے اللہ درود و سلام اور برکتے نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جو اپنی نعمتوں میں تمہاری نشت و نماء کرتا ہے تمہارے اوپر اپنی بے بہار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور تمہیں صحت و آفیت عطا کرتا ہے اور نافرمانوں کو جلدی سزا بھی نہیں دیتا اشادہ باری تعالی ہے اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پروا تمام تعریفوں کے لائک ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالی کو معلوم ہے کہ تمہارے دینوں دنیا کی اصلاح و درستی کی تمہیں کس قدر ضرورت ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ انسانی عقل جس قدر بھی بلندیوں تک پہنچ جائے اور جس قدر بھی تدر بات حاصل کر لے تب بھی وہ دنیوی اور اخربی معاملات کے اسباب کا ادراک نہیں کر سکتی اسی لیے اس نے تمہارے لیے ایسے اسباب کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور بندوں کو دنیا و آخرت میں بدبختی و شکاوت والے اسباب اختیار کرنے سے ڈرائیا اور متنبے کیا ہے جو صرف اس پروردگار کا فضل و کرم اور رحمت ہے نیز اس کے ساتھ ہی اس نے مخلوق پر حجت کو بھی تمام کر دیا ہے اور جب مخلوق میں سے عقل و دانشت حکمت و دنائی صیرت و صورت اور فطرت کے لحاظ سے کامل ترین شخصیت اور تمام انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف وہی کچھ جانتے ہیں جو انہیں ان کا رب سکھلاتا ہے وہ سعادت مندی کے اسباب میں سے صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا انہیں اللہ تعالی نے کتاب و حکمت کے ذریعے وحی نازل کر کے علم عطا کیا ہے تو پھر ان کے علاوہ امت کے دیگر لوگ دنیاوی اور اخروی سعادت مندی کے اسباب کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ ان کی معرفت کے حصول کا ذریعہ صرف وہ وحی ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبی پر نازل فرمائی جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت آزل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تُو نہیں جانتا تھا اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی تُو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے اور لیکن ہم نے اسے ایک ایسی روشنی برا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں اور بلا شبہ تُو یقینا سیدھے راستے ہی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور یقینا ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا پس تُو راضی ہو جائے گا کیا اس نے تجھے یہ تیم نہیں پایا پس جگہ عطا کی اور اس نے تجھے راستے سے نواقف پایا تو تجھے راستہ دکھا دیا اور مزید ارشاد فرمایا اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کے سوا نہیں دیا گیا اور یقینا اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہ وہی واپس لے جائے جو ہم نے تری طرف بھیجی ہے پھر تُو اپنے لئے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی بھی نہ پائے گا مگر تیرے رب کی رحمت سے یقینا اس کا فضل ہے ہمیشہ سے تجھ پر بہت بڑا ہے انسان عقل و دانت میں کتنا ہی آگے نکل جائے اس کے ادراک و احساسات کتنے ہی قوی اور مضبوط ہو جائیں اس کی عمر لمبی اور تدربات و مشاہدات کتنے ہی بڑھ جائیں تب بھی وہ دنیا و آخرت کی سعادتوں کی راہوں کو اس وحی کے بغیر نہیں پاسکتا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے علیہ مسئلات و اسلام چونکہ اللہ عز و جل کے علم میں ہے کہ انسان ہدایت کی تفصیلات کی معرفت حاصل کرنے سے آجز ہے اور شریعت الہیہ کے بہت سے رازوں تک رسائی حاصل کرنا اس کے بس میں نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کے لیے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وراست کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا اس حقیقت باری تعالی ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر اور اشتدہ حصے ہیں بے شکل اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا ہے اور بھی بہت ساری آیات میں اس چیز کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اور اسی طرح اللہ تعالی نے مخلوقات کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے اس حقیقت باری تعالی ہے اور زمین میں کوئی چلے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بندوں کے لئے مکمل ہدایت اور رہنمائی کو واضح بیان کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے اس حقیقت باری تعالی ہے اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا بلا شبہ یہ قرآن اس راستی کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے چیتا ہے اور ایک اور جگہ اشارت فرمایا اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لئے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ہدایت اور گمرہی کی تفصیلات کو بیان کر دینے کے بعد بندوں پر اللہ تعالی کی طرف سے حجت قائم ہو چکی ہے اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے بندوں کو ان کے آمال کے مطابق دنیا و آخرت میں بدلہ دیے جائے گا اشارت فرمای تعالی ہے چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فیصلہ اور وعدہ کر رکھا ہے کہ دنیاوی اور اخروی سعادت مندی اور نعمت والی عبدی اور دائمی زندگی کے انحصار بس دو قلموں پر ہے نمبر ایک کلام الہی پر ایمان اور نمبر دو اس کے مطابق عمل کرنے پر جیسا کہ اشارت باری تارہ ہے اے اولاد آدم اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرے تو جو شخص در گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے اور دوسری جگہ اصلاح فرمایا جو میری ہرایت کی پیچھے چلا تو نہ وہ غمراہ ہوگا اور نہ ہی مسئبت میں پڑے گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص دنیا میں نہ غمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں شقی اور بدبخت ہوگا اور نہ مسئبت کا شکار ہوگا تاریخ انسانیت گزشتہ پیغمبر اور ان کی امت اس بات کی آئینی شاہد اور ان حقائق کے موبول تثبوت ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سعادت مند کامیاب و کامران لوگ زمین میں اصلاح کرنے والے دنیاوی رسوائی اور اخروی عذاب سے نجات پانے والے اور سب سے مہترین لوگ پیغمبر اور ان کے پیروکار رہے ہیں جو اللہ کے کلام پر ایمان لاکر اس کے مطابق عمل بھی کرتے رہے اے انسان کیا تجھے ایسے لوگوں کی رفاقت بسند نہیں ہے اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام غلطی کا ارتقاب کرنے کے بعد اللہ کے کلام پر ایمان اور اس پر عمل کر کے ہی ہدایت تاما اور منصب نبوت سے سرفراز ہو سکے تھے جیسا کہ ارشاد ماری تعالی ہے پھر آدم نے اپنے رب سے چند قریمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا یقین وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا نخائط رحم والا ہے اور فرمایا اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے چل لیا پھر اس پر توجہ فرمائی اور اسے ہدایت عطا فرمائی پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل و انصان سے آدم علیہ السلام کے بعد بھی نبیوں اور رسولوں پر اپنی وحی کے نزول اور ان کے ساتھ کلام کے سلسلے کو جاری رکھا ان کی اور ان کے پیروکاروں کی بے حد تعریف و توصیب کرمائی کہ انہوں نے آیاتِ الٰہیہ کو قبول کیا ان کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو ان کی طرف دعوت دیتے رہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا نبیوں میں سے آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے جنہیں ہم نے نوہ علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا اور ابراہیم اور اسرائیل کے اولاد میں سے اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چل لیا جب ان پر رحمان کی آیات پڑی جاتی ہیں وہ سیدے میں گتے ہیں سیدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی پر اور اس کے کلام پر ایمان و عمل ہی درحقیقہ کامیابی و کامرانی دنیاوی سعادت مندی اور اخروی نمتوں کے حصول کا زامد ہے اللہ تعالی کسی بندے کی عداد قبول نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی جہنم سے نجات پا سکتا ہے جب تک وہ ارکان ایمان کے ساتھ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان نہ لائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بطرہ کے آخر میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ پیغمبروں اور ان کے پیروکاروں نے اسی ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تھا جیسا کہ شادہ واری تعالی ہے رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے روہ زمین کے علاوہ معاجرے کی اصلاح بھی صرف کلام الہیہ شریعت اسلامیہ اور اس کتاب کے نفاظ سے ہی ممکن ہے جو کہ رس اور معاشی فرمانی کا بھی سبب ہے اس عدد بارک آلہ ہے اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈڑتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے اور اگر وہ واقعی تورات اور انجل کے پابندی کرتے اور جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سکھاتے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت میں بما انجلہ الہیم سے مراد قرآن مجید ہے کیونکہ وہ گزشتہ کتابوں کی محافظ ان پر غالب اور ان کی تصدیق کرنے والی ہے بلکہ معاشرے کے علاوہ کسی بھی فرد کی حالت و حیات بھی بغیر قرآن کے درست نہیں ہو سکتی جیسا کہ سادی باری تعالیٰ ہے جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے پاکیزہ زندگی اور یقیناً ہم انہیں ان کا عجر ضرور بدل میں دیں گے ان بہترین عمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے پس جب تُو قرآن پڑے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا تھا پاکیزہ زندگی کا وعدہ کرنے کے بعد قرآن مجید کی قرآن کا تثرا کیا گیا ہے جس میں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت اور اس کے مطابق عمل ہی پاکیزہ زندگی جنت اور جنت کی دائمی اور سرودی نعمتوں کے حصول کا سبب ہے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پر ایمان رکھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لئے لکھ دی ہیں جیسا کہ شادی باری تعالیٰ ہے اے میرے بندوں آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے اور وہ فرما بردار تھے جنت پر داخل ہو جائے تم اور تمہاری بھیمیاں تم خوش کیے جاؤگے ان کے اردگت سونے کے تھال اور پیالے لے کر پھیرا جائے گا اور اس میں وہ جید ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارش بنائے گئے ہو اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے تمہارے لئے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاتے ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کی ہے جو کلام اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اس ایمان پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی ہے جو مخلوق میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے جیسا کہ شاہدی واری تعالیٰ ہے پس تم اللہ پر اور اس کے امی نبی رسول پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو ایسی کامل ترین اور آسان شریعت سے مشرف کیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے عام ہے جس میں فضیلت کا میار اللہ کے ہاں صرف تقوی الہی ہے اور اللہ عز و جللہ قرآن کریم کو نازل کر کے پوری انسانیت پر احسان کیا ہے جس میں ان امور کو حق و صداقت کے ساتھ بالکل واضح کر دیا ہے جن میں اہل کتاب باہم اختلاف کا شکار تھے جیسا کہ شاہدی واری تعالیٰ ہے اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے دربزر کرتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کی کتاب آ چکی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھینوں سے روشنی کی درم نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے امی نبی ملت ابراہیمی لے کر آئے جن کی تاریمیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارسانت فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھا اور مشرقوں میں سنت تھا بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقینیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ مومنوں کا دوست ہے اور اس شریعت کے کامل ہونے اور سراپا رحمت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کی ضروریات زندگی کا خیار رکھتی ہے اور پورے عدل و انصاف اور حق و صداقت کے ساتھ ان کے تقاضے پورے کرتی ہے اور زندگی کے تمام گوشتوں کو ہر زابیے سے اعلیٰ ترین میار تک پہنچاتی ہے اور بعض مسلمانوں کی زندگی میں جو خلل اور نقص نظر آتا ہے اس کا سبب شریعت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب ارادی یا غیر ارادی طور پر جہانت پر مبنی عملی کوتا ہی ہوتا ہے اور یہ تابندہ شریعت امت سے کسی پیچیدہ اور جدید مسئلے کو حل کرنے سے نہ کبھی آجس رہی ہے اور نہ کبھی آجس رہی سکتی ہے کیونکہ شریعت کے مسادن اور اس کے احکام ٹھوز اور مستحکم ہیں جن میں نہ کبھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی خواہشات نفستانی کی نظر یہ ہو سکتے ہیں شریعت احکام اللہ کی کتاب سے اخذ کیے جائیں گے اگر کتاب اللہ میں حکم موجود نہ ہو تو سنت رسول اللہ سے اخذ کیے جائیں گے اگر سنت میں بھی ان کا حکم موجود نہ ہو تو اجماع کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اجماع یہ ہے کہ کسی واقعہ پر شریح حکم لگانے میں مقام اجتحاد پر فائل اہل علم کا اتفاق ہو اور اس اجماع کی پھر مخالفت جائز نہیں ہوتی اور اجماع ہمیشہ کسی شریح دلیل اور نص پر مبنی ہوتا ہے اور اگر اجماع نہ ہو تو قیاس صحیح بھی طرف رجوع کیا جائے گا اور قیاس یہ ہے کہ اصل اور فرا کے درمیان کسی مشترک علت کی بنیاد پر فرا کو اصل کے ساتھ ملایا جائے صحابہ اکرام اور ان کے بعد کے لوگوں نے قیاس صحیح پر عمل کیا ہے اور قیاس صحیح سے متعلق سب سے پہلے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی معرکت الارا کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین میں تفصیلی بحث کی ہے اور مقصد یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ایک کامل شریعت ہے جو انسان کے تمام دینی اور دنیاوی مسالے اور مفادات کو شامل ہے اور اس کی بنیاد اللہ ازوجد کا کلام اور اس کے حصول کا کلام ہے جو ان دونوں کا لازم پکڑے گا وہ نجات سے ہم کنات ہوگا اور جو ان سے رو گردانی کرے گا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی اور اس کی مثال بالکل نو علیہ السلام کی کشتی سی ہوئی اور جس طرح اللہ تعالی نے دنیاوی سعادت اور اخروی نعمتوں کا فیصلہ ان لوگ کے حق میں کیا ہے جو اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے دنیاوی شکاوت آزاب اور اخروی دائمی آعاق کا فیصلہ ان لوگوں کے لئے کر رکھا ہے جو اللہ کے کلام کی تقزیب کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کو ترق کر دیتے ہیں اور اس آدھ باری تعالی ہے کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کے آیات کے بارے میں جگڑتے ہیں کہاں پھیرے رہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بیٹا اسے جھٹلا دیا تو آن قریب جان لیں گے جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھر سیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے اور اللہ عز و جل نے سابقہ امتوں کو اس لئے تباہ و برباد کیا کہ انہوں نے اس کی آیات اور نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا اشارہ واری تعالی ہے اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر صبردست جابر سخت عناد والے کے حکم کی پیروی کی اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لانت کی گئی اور قیامت کے دن بھی سن لو بے شک آد نے اپنے رب سے کفر کیا سن لو آد کے لیے ہلاکت ہے جو ہوت کی قوم تھی اور ان جیسی ہلاک شدہ دیگر قومیں بھی ہیں لوگوں بے شک تمہارے سامنے نجات پانے والے اور ہدایتی آفتہ لوگوں کی راہیں بھی واضح ہو چکی ہیں گمراہ اور ہلاک ہونے والوں کے راستے بھی واضح ہو چکے ہیں جلسہ کے ارشاد باری تعالی ہے اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا بس اس پر سرو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیئے یہ ہے جس کا تاقیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ اللہ ازدو جل میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کی آیات اور جکر حکیم سے نفع پہچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہمیں نفع پہچائے میں بھی استغفار کرتا ہوں تم بھی استغفار کرو اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں ہم سب ملک اللہ تعالی سے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالی یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل و آیال پر اور ان کے معزز و مکرم ساتھیوں پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے بندوں اللہ سے درو کیونکہ پرحیزگار اور تقویشوار بندے ہی نیکیوں اور بھولائیوں سے سرفراز ہوتے ہیں مسلمانوں اللہ تعالی کا اشعاد ہے کہہ دے یہی میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرح بلاتا ہوں پوری بصیرت پر میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی اور اللہ پاک ہے اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارے مریضوں کو شفاعت فرما اللہ تمام مسلمانوں کے معاملات اور امور کو آسان بنا دے مسئیب تو تکلیفوں کو دور فرما دے اللہ ہم تیری رحمد کا سوال کرتے ہیں ہمیں ہماری نفسوں کے سپڑت نہ کرنا اللہ آنکھ جھتے کے برابر بھی ہمیں ہماری نفسوں کے سپورت نہ کرنا اللہ ہم ت jul나 جنت اور جنت کے قریب پر دینے والے اعمال کا سوال کرتے ہیں اور اللہ جہنم اور جہنم کے قریب کا اگلے والے کاموں سے معاملات سے اور عامال سے تریب پناہ چاہتے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو اور ان کی اولادوں کو مردود سیطان سے محفوظ فرما اے اللہ ہم نیک کاموں کے کرنے خیرات کے کاموں کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی اللہ تجھے سوال کرتے ہیں اے اللہ اپنے ذکر پر ہماری مدد فرما اور اپنا شکر ادا کرنے پر ہماری مدد فرما اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما اور اللہ یہ بلادِ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اور اللہ اس کے صفحہ سالار کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق اتا فرما اور اللہ ہر خیر پر ان کی مدد فرما اے اللہ تو ان کے وریاحت وزیرِ عظم کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما اور ہر خیر کے کامیں ان کی تعاون و مدد فرما اے اللہ ہم تجھے سوال کرتے ہیں اس سے تو جلال والے رب کہے اے اللہ بماروں کو شفاہ اتا فرما اے اللہ ہم تجھے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے نفسوں کے سپورد نہ کرنا اے اللہ تمام مسلمانوں کے حالات بہترین فرما دے اے اللہ مسلمانوں کی مقدس چیزوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمارے خوف گبرہت کو دور کر دے اے اللہ دنیا آخرت میں ہم بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آن کے عذاب سے تری پناہ چاہتے ہیں اللہ کے بندوں بے شک اللہ انصاف اور احسان اور جس نے دانوں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نفسندیدہ افعال اور سرکشی سے رکتا ہے وہ تمہیں نصیرت کرتا ہے تاکہ تم اس نصیرت کو قبول کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو